اللہ الرحمن الرحیم یاقن عبدو یاقن استعین ناظرین میں ہوں سوالحن آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین دو تین اہم خبریں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہم آپ کو حق اور سچ بتا رہے ہیں حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں زندہ فرحون کو للکار رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے مضبوط ہو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے بھائیوں تاکہ بھی ہماری آواز پہنچ سکے چلتے ہیں خبروں کی قضی حکومتی گٹ چوڑ جسٹس ملک شہزاد کو رستے سے ہٹا دیا جسٹس جنگیری کے فیصلے سے بچنے کے لیے جیف جسٹس کا سہارا تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے بات کرتے ہیں ہم یہ قاضی حکومتی جو گٹ چوڑے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہزاد ملک جو ہیں ملک شہزاد جو ہیں یہ کیوں ایم ہے اس وقت ان کو لاہور ہائی کورٹ سے نکالنا تھی دو اور جج بھی ہیں تو جو چیف جسٹس کے انڈر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ان کو بھی وہاں سے بلایا جائے گا لیکن ابھی اس وقت ٹائمنگ آپ دیکھیں ٹائمنگ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے اس کو آپ دیکھیں کیوں جو اس وقت ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے ہٹایا جا رہا ہے وہ مسئلہ ان کو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جو ہیں اپنی بات کے اوپر آئین و قانون کے اوپر اپنے حکم کے اوپر عمل درامت بھی اچھی زیادہ سے کرواتے ہیں اور چلتے ہیں قانون اور آئین کے اوپر اس لیے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اس سے ان کو قاضی فراد عیسیٰ کو آسم منیر کو اور مریم غلیز کو کیوں ضروری ہے ان کو کیوں مسئلہ پڑا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ یہ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں تو اس لیے ویڈیو پوری دیکھیں تفصیل ہر چیز کی میں آپ کو بتاؤں گا جو نیچے تفصیل ہے وہ بھی آپ کو کلیر بتاؤں گا کہ آج ہوا کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے آج ایک سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر جس کے اندر قاضی فراد عیسیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جسٹس شہزاد ملک کو اور دو ججز کو اور ساتھ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ہم پرانسفر کریں گے بلائیں گے یہاں پہ ان کی یہاں پہ ضرورت ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سیٹیں خالی ہیں سپریم کورٹ کے اندر یہ دیر سال سے خالی ہیں اس وقت سے ابھی تک قاضی فراد عیسیٰ نے قاضی عیسیٰ پیسہ نے یہ نہیں بولا کہ ہم کسی جج کو لے آئیں جسٹس ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے تھے ان کو بھی لے آئیں وہ بھی جو ہے ریٹائر ہو گئے لیکن ان کو بھی نہیں لیا گیا یہاں پہ اس وقت کیوں نہیں لیا گیا اس وقت ان کو نقصان تھا ان ججوں کو یہاں پہ لانے کے لیے ان لوگوں کو نقصان تھا کیونکہ بلے کا فیصلہ بھی ہونا تھا آپ کو پتہ ہے اور بہت سارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے قاضی فراد عیسیٰ نے آسم منیر نے مل کر کرنے تھے اس لیے ان ججوں کو یہاں پہ نہیں لیا اگر ان کو لاتے تو شاید ان کے جو ہے اماندار ججوں کے ووٹ زیادہ ہو جاتے تو یہ فیصلے قاضی فراد عیسیٰ نہ کر سکتا تو اس وقت نہیں لیا گیا لیکن دیر سال کے بعد وہ بھی اس وقت جس وقت لاورہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں شہزاد ملک صاحب انہوں نے مریم کو جو ہے وہ میرے خیال سے تگنی کا ناچنے چاہیا ہوا ہے مریم کو کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو نام بھیجے ہیں ان میں سے تم جو ہے ان کی اپروول دو یہ جج جو ہیں لوئر جوڈیشری کے جو لاور کے اندر پنجاب کے اندر لوئر جوڈیشری کے جج ہیں جو اپنی عدالتوں کے اندر کام کریں گے تو مریم اس کی اپروول نہیں دے رہی تھی کیوں کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ظلم کروانا ہے ان کے خلاف فیصلے کروانے ہیں ان کو راتوں کو اٹھانا ہے غائب کرنا ہے ڈالوں میں اٹھوانا ہے آسم منیر سے ملی ہوئی ہے جو جنرل رانی مریم غلیز عورت میں تو اس کا نام بھی پسند نہیں کرتا غلیز عورت سے غلیز تو میں اگر رکھوں تو اس میں آپ غلیزہ فاروقی کا بھی سمجھ لائیں گے لیکن پھر اس کا تھوڑا نام لینا پڑتا ہے غلیز عورت جنرل رانی تو اس کو مسئلہ پڑا ہوا ہے تو اس لیے اس نے جو ہے انہوں نے کاروائی ڈالی کاروائی کیسے ڈالی قاضی فراد عیسیٰ کو کہا آسم منیر کو کہا آسم منیر نے جو ہے قاضی فراد عیسیٰ کو ایزی پیسہ کو کہا کہ ان ججوں کو آپ جو ہے وہ بلالیں سپریم کورٹ کے اندر تاکہ ہم جو ہیں اور دوسری بات جو ہے جو الیکشن ٹربینال ہیں جن کے فیصلے کر رہے ہیں جسٹس جانگیری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بھی جو ہیں ان کے سربراہ بھی وہ ان کو بھی سربراہ لگایا ہوا ہے لاور ہائی کورٹ کے جسٹس شہزاد ملک نے ابھی آپ کو سمجھ آئیے تو اس لیے جسٹس شہزاد ملک کو ہٹانا بہت ضروری ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو جسٹس جانگیری الیکشن ٹربینال کے جو کیس سن رہے ہیں فیصلے دینے ہیں جن کے اوپر جو ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ پھرسنا ہیں ان اسلام آباد کے تین حلقوں والا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں صرف میں تھوڑا ابھی اشارہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اس وجہ سے جسٹس شہزاد ملک کو ہٹانا ضروری ہے اور پنجاب کے اندر اگر ظلم کرنا ہے پنجاب کے اندر لوگوں کو قتل عام کرنا ہے لوگوں کو غائب کرنا ہے لوگوں کو راتوں کو اٹھانا ہے چادت چاردیواری کا تکردوس پامال کرنا ہے تو جسٹس شہزاد ملک کو ہر صورت ہٹانا ہے جو کہ انہوں نے آج ہٹا دیا وہ کاروائی قاضی فراد عیسیٰ کے ذریعے کی گئی قاضی فراد عیسیٰ نے ایک اور جو ہے سب سے بڑا فراد وہ کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ لیکن کیا کریں ابھی تو وہ آپ کو کشمیریوں کا تترہ جاگنا پڑے گا آپ کو اٹھنا پڑے گا آپ کو لڑنا پڑے گا پاکستانیوں میں آپ جو شروع سے بات کرتا ہوں آپ کو لڑنا پڑے گا آپ شاید ڈڑنوں سے نہ لڑیں میں نہیں کہتا ڈڑنوں سے لڑیں میں نہیں کہتا کہ گولیوں سے لڑیں لیکن آپ کو آپ سوشل میڈیو کے اوپر آواز اٹھائیں آپ ان بے غرطوں کو نگا کریں آپ کے ہر بند ہر شخص کے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے سب آ جائیں سوشل میڈیو کے اوپر اور پہلے یہ جو ابھی تو سوشل میڈیو کے میرے خیال سے کوئی کتنے لوگ ہوں گے دو چار ہزار آٹھ ہزار دس ہزار ہوں کے تو جب آپ سب جس کے پاس موبائل ہے ہر شخص کے پاس موبائل ہے آپ لگ جائیں تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اپنی موت خود مر جائیں گے تو اس لیے آپ خود آواز اٹھائیں ورنہ یہ قاضی فراد عیسیٰ اور آسم خنزیر جو ہیں قاضی خنزیر جو ہیں سکندر سلطان راجہ جزید جو ہے یہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں یہ آپ کو اوپر رحم کرنے والے نہیں ہیں تو اس لیے لاورہ آئی کورٹ کے ججز کو جو ہے جسٹس شہزاد ملک کو وہ سپریم کورٹ بلا لیا ہے ابھی وہ سپریم کورٹ کے جج بن جائیں گے میں نہیں کہتا ان کے لیے اچھا ہے ان کی پرموشن ہو گئی یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہے یہ پاکستانیوں کا نقصان ہے کیونکہ اس وقت جو ان کے پاس کیس ہیں وہ بہت مضبوط اور جلی فراد جو کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے سکنجے میں ہیں تو اس لیے اس وقت ان کو نہیں اٹانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کاروائی ڈال دی تو ابھی میں نیچے آتا ہوں جسٹس جنگیری کے فیصلے سے بچنے کے لیے کیوں جسٹس کا سہارا لیا گیا تو قاضی فراد عیسیٰ کو جو جسٹس جنگیری صاحب ہیں یہ میں آپ کو شروع سے بتا دوں سوری کیا پتا آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کا اٹھوار ٹائم لگے گا لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو طاقے تفصیل سے سمجھایا جا سکے یہ ہوا یہ جو سمات ہو رہی تھی جو الیکشن ٹربنل کے جو سربراہ ہیں جسٹس جنگیری صاحب تو ان یہ جو ہیں انہوں نے کیس سنیاں ہیں پاکستان طریق انصاف کے جو آسم منیر خنزیر نے قاضی ایرچی پیسا نے قاضی فراد عیسیٰ نے جو کاروائیاں ڈالی تھی الیکشن کے اندر جو الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا انہوں نے مل کر تو جسٹس جنگیری صاحب جو ہیں انہوں نے ان کا گربان پکڑ لیا قاضی فراد عیسیٰ کا بھی آسم خنزیر کا بھی سکندر سلطان راجہ یزید کا بھی تو پھر کیا ہوا پھر جب انہوں نے فارم فورٹی فائف مانگے جسٹس جنگیری صاحب نے ٹھیک ہے انہوں نے فارم فورٹی فائف مانگے تو پی ٹی آئی نے دے دیئے اور دوسرے طریقے لبک کے ہیں تو جماعت اسلامی کے ہیں وہ فارم فورٹی فائف بھی انہوں نے مانگے وہ بھی انہوں نے بھی جمع کروائے پی ٹی آئی نے بھی جمع کروائے تو ان کے فارم فورٹی فائف دونوں کے تینوں کے میچ کر گئے ہیں وہ ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوا انہوں نے مون لیگ سے جو ہے ان کے تین حلقوں کے فارم فورٹی فائف مانگے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہیں کیوں ہوتے کیوں نہیں اس وجہ سے نہیں ان کے پاس کیونکہ یہ فارم فورٹی فائف جو ہیں فورٹی سیون جو ہیں یہ آسم خنزیر نے قاضی فراد عیسیٰ نے اور سکندر سلطان راجہ یزید نے یہ مل کر گھر میں بیٹھ کر جاتی امرہ میں بیٹھ کر یہ فارم فورٹی فائف بنائیں تو وہ کیسے جمع کروا سکتے ہیں جمع کروائیں گے پھر بھی جیل جاتے ہیں نہیں کروائیں گے پھر بھی جاتے ہیں یہ جستس جنگیری نے ان کو کہا تھا کیوں جمع کرواتے تو وہ جلی نکلتے پھر جیل جاتے نہیں جمع کرواتے تو پھر پھنستے ہیں کہ بھائی وہ لوگ تو ٹھیک ہیں پھر انہوں نے تو چوری کیا ڈاکہ ڈالا ہے پھر جیل جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے نون لیگ کے جو تین لوگ ہیں تین حلقوں کے وہ گئے ہیں الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ فرادیہ کے پاس اس یزید کے پاس اس فیرحون کے پاس اس کو کہا کہ مجباب اب ہم پھنسنے والے ہیں ہم پھنسیں گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو تم پھنسو کہ ساتھ میں قاضی فرادیسہ بھی جائے گا قاضی فرادیسہ پھنسے گا تو ساتھ میں آسم خنزیر بھی جائے گا آسم خنزیر پھنسے گا تو ساتھ میں ندیم خنزیر بھی جائے گا تو یہ حالت ہو گئی پھر کیا ہوا تو پھر وہاں پہ یہ گئے تو اس کی جو میرے خیال سے اپیل کی ہے اس کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی نے شویب شاہین نے جو ہے اپیل کیے کس کے پاس سلامباد ہائی کورٹ کو ہیں تو اس کا کیس کس نے سنا اس اپیل کو اس کا اپیل کو سنا جی آمیر فاروق فرادیہ نے جو قاضی فرادیسہ کا کی دوسری شکل ہے آسم خنزیر کا ٹاؤٹ ہے آپ کو پتہ ہے بکاؤ مال ہے تو اس کے پاس اس نے خود سنی اور اس کے اوپر اس نے تین صفحوں کا جو ہے فیصلہ جاری کیا اس تینگل کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے شویب شاہین صاحب جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ترمیم کر کے انہوں نے ترمیم کیے پی ٹی ایم کے ٹولے نے اور سکندر سلطان راجہ جو اس کے اوپر اپیل کر رہا ہے ترمیم کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کیسز کو جو ہے ریٹائٹ جج بھی سن سکتے ہیں پھر وہ کیا ہوا کہ سکندر سلطان راجہ نے وہ اس بینچ کو جو ہے تبدیل کرنا تھا جسٹس جانگیری کو جو ہے ہٹانا تھا سربرائی سے تو اس کو اس لیے اٹانا تھا کہ اس نے گربان سے ان مسلم لیگ نون کو قاضی فراد عیسیٰ کو فرادیہ کو سکندر سلطان فرادیہ کو اور آسم منیر فرادیہ کو جو ہے گربان سے پکڑ لیا تھا تو ان سب کے لیے مشکل تھی تو وہ اپیلیں کیا ہوئی آمیر فاروق نے سنی آمیر فاروق نے کیا کیا ان کا ہی ٹاوٹ ہے ڈاکو ہے قاضی فراد عیسیٰ کی دوسری شکل ہے وہ تو آسم خنزیر کا جو ہے وہ ٹاوٹ ہے آپ کو اچھی طرح سے پتائیں اس نے اس کے اوپر تین صفوں کا فیصلہ دیا اور کہا کہ نہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو درخواستیں سن رہا ہے وہ اگر چینج کرے گا یہ الیکشن ٹروگرینال جستس جنگیری کو چینج کرے گا ریٹائٹ کسی شخص کو سربراہ بنائے گا تو وہ بنا سکتا ہے تو انہوں نے راستہ دے دیا یہ بھی کروائی ڈال دی گئی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے قاضی فرادیہ نے بھی کروائی ڈال دی تو یہ جو ہے پاکستان یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا جو ہے نقصان ہے تو آگے کیا ہوتا ہے یہ چیزیں تو بات کی بات ہے لیکن جو فوری طور کے اوپر انہوں نے آج دو بڑے فیصلے کیے تو آپ کو چیزیں جو ہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر تمام جج کھڑے ہو جائیں آئین و قانون کے اوپر جیسے ریٹائٹ جج بھی لگایا جاتا ہے تو اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ فیصلے دے گا نا فیصلے کرے گا تو یہ پاکستانیوں کے حق میں آئیں گے پی ٹی آئی کو چھوڑیں آپ پاکستانیوں کے حق میں آئیں گے کیونکہ پاکستانیوں نے منڈیٹ دیا ہے عمران خان کو ان فرادیوں کو نہیں دیا تو ریٹائٹ جج کو بھی سوچنا پڑے گا کہ میں نے جو ہے مرنا بھی ہے میں نے قبر کے اندر جانا ہے تو میں ان کا گھنٹ جو ہے اپنے گلے میں کیوں ڈالوں ان کے گناہ جو ہے ان خنزیروں کے اپنے گلے میں کیوں ڈالوں لیکن جو ہے یہ فیصلے کر دیا گیا لاور آئی کوٹ کے جج کو بھی ہٹا دیا گیا اور جستس جانگیری کو بھی ہٹانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ فرہون کرنے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ تین سیٹوں کا ابھی ابھی کیا ہوتا ہے ابھی ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن جیسے جستس جانگیری صاحب نے موقف اپنایا ہو تھا آئین و قانون کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا ان فرادیوں نے سب نے پھنس جانا تھا تو اس لیے ان کو ہٹانا بہت ضروری ہے تو وہاں پہ ریٹائٹ جج لگانا اپنی مرضی کا کرپ ترین جج چور ڈاکو قاضی فرادیے کی طرح لگانا بہت ضروری ہے جب تک وہ جج قاضی فرادیے کی طرح آسم خنزیر فرادیے کی طرح چور کی طرح سکندر سلطان راجہ چور کی طرح مریم چورنی کی طرح پیڈی ایم کی چودہ پارٹیوں کے ٹولے چوروں ڈاکو کی طرح چور ڈاکوٹ کپٹ نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص یہ نہیں لگائیں گے بلکل ویسائی شخص لگائیں گے جیسے یہ لوگ خود ہیں تو دیکھتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے تو فیصلے پھر آپ کو پتہ جب یہ اپنا جاج لگائیں گے تو پھر فیصلے کے آنے تو میں آپ کو اور آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا اگلی جو خبر ہے عمران خان نے اہم ترین سوالوں کے جواب دے دیئے سائیفر محمود محمود ریمان کمیشن جیل میں سعودیات مذاکرات حکمت میں عملی تو فائی نے عمران خان کو جو ہے نوٹس کیا تھا کس کے بارے میں جو محمود ریمان کمیشن رپورٹ جو ہے عمران خان نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے شیئر کروائی تھی خان صاحب خود تو نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے خان صاحب کا ٹوٹر ہینڈل جو ہے وہ میں آپ کو ایک بات میں آپ کو کریئر بتا دوں یہ مجھے پتہ ہے کنفرم پتہ ہے مجھے کہ عمران خان کا جو ٹوٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان سے نہیں کنٹرول نہیں ہوتا وہ جو ہے بیرنمول سے کنٹرول ہوتا ہے یہ میں ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ میری اپنی خبر ہے کسی نے آپ کو نہیں بتایا وہ برطانیہ سے کنٹرول ہو رہا ہے تو وہ برطانیہ سے خبر جو ہے شیئر کی گئی تو یہاں پہ جو ایف آئی اے نے ان کو نوٹس کیا تھا تو عمران خان نے اس کے اوپر جواب دیئے کہ ایف آئی اے کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے ایف آئی اے کا کام ہے اپنی ادارے کے جو اپنے رولز ہیں اس کے اندر رہ کر کاربائی کرنا یہ کونسی بات ہے پاکستان کے اندر جو ہے ٹوٹر ایکاؤنٹ بند ہے ٹوٹر ہینڈل بلکل بند ہے تو ایف آئی اے کا جو ایکار ہے جو کمپیٹروں کے اوپر دیکھ رہا تھا تو اس کا سیاست کے اندر بیغیرت کا کیا کام لانتی جزید کا کیا کام کہ وہ سیاست کے اندر پڑا ہوا ہے اس نے عمران خان کی ٹوٹ دیکھ لی وہ اپنی باپ کی بھی ٹوٹ دیکھے وہ اپنی ماں کی بھی دیکھے اپنی بہنوں کو بھی دیکھے شاید وہ زیادہ سمجھدار ہو سکے اس کے اپنے گھر کا پتا چل سکے تو اس کے نظر سے خان صاحب کی ٹوٹ گزری ٹھیک ہے اس کی نظر سے نہیں گزرا کہ نواز شریف کو ہم نے جو ہے سزائیں کیسے ختم کروائیں اس کی نظر سے نہیں گزرا کہ نواز شریف نے کون سی ٹوٹیں کی تھی مریم نے کون کون سی ٹوٹیں کی تھی اس کی نظر سے یہ چیزیں نہیں گزری کہ کتنے چوٹ کرپٹ ڈاکوں ہمارا پیسہ لوٹ کر چلے گئے پھر واپس آ کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے وہ اس کی نظر سے نہیں گزرا ہاں البتہ عمران خان کی ٹوٹ اس کی نظر سے گزر گئی تو عمران خان نے اس کے اوپر جواب دیا کہ اس کا تو پہلے سیاست کے اندر کامی کوئی نہیں ہے فائیہ کا یہ تو پارلیمنٹ ہے پوچھیں بیسے تو پارلیمنٹ پہ آپ کو پتہ جالی فراڈیہ ہمارے اوپر مسلط ہیں تو یہ پارلیمنٹ کی کاروائی ہے تو یہ اس عبریز فیرہون جزید یہ تو خان صاحب نے نہیں کہا کہہ بھی سکتے ہیں خان صاحب کے دل میں ہے لیکن وہ مو سے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس خاندیر کو میں بتاؤں کہ آپ کو وہ چیزیں گزری آپ کا تعلق کیا ہے یہ تو خان صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے فائیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات عمران خان نے کہا کہ جو محمود ریمان کمیشن رپورٹ جو ہے میں نے شیئر کیے تو آپ اصل جو ہے شیئر کریں تاکہ پتہ چلے قوم کو کہ اصل کیا ہے تو اصل یہ فراڈیہ شیئر نہیں کر سکتے یہاں پہ بھی یہ صرف عمران خان کے اوپر ایک جالی کیس بنانا ہے جس کے اوپر عمران خان کو لمبا اندر رکھا جا سکے ایک کے بعد ایک کیس جو میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں تو وہی بات انہوں نے کرنی ہے تو عمران خان نے اس کے اوپر پورا جواب دے دیا کہ آپ اصل رپورٹ شیئر کریں میں آپ کو لمبا اس میں نہیں جاؤں گا لیکن جو عمران خان کی تصویریں شیئر کیے گئی جیل کے اندر اتنی سہولیات ہیں تو الٹا ان کو آج تیسرا دنے ان کو گھلیاں پڑ رہی ہیں آسم خنزیر کو بھی پی ڈی ایم کے تولے کو بھی کازی فرادیسہ کو بھی آمر فاروق کو بھی یہ سب کو گھلیاں پڑ رہی ہیں کہ ان کو تو اتنی بڑی سہولیات دی جا رہی ہیں لیکن اندر ڈیتھ سیل کے اوپر عمران خان کو ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے ایسی بھی نہیں معایہ کیا گیا وہاں پہ ایک صرف کولر دیا ہوا ہے چھوٹا سا اور میرے خیال سے آٹھ بائی آٹھ کا کمرہ ہے جس کے اندر قیدی کو ڈیتھ سیل کے قیدی کو جانبی کے پھانسی کے قیدی کو سزائی موت کے قیدی کو رکھا جاتا ہے تو بالکل اسی سیل کے اندر عمران خان کو رکھا ہوا ہے تو انہوں نے بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ ہم بتا دیں کہ دیکھو خان صاحب کو سوریات ملی ہوئیں الٹائن کے گلے پڑ گئی تو شاید انہوں نے کہا کہ تصویر میں کوئی اچھا نظر آئے گا خاص نظر آئے گا لیکن تصویر کھچنے کے بعد آپ خود بھی دیکھتے ہیں تو انہوں نے جل پٹواریوں نے جو ہے آسم خانزیر بھی پٹواری ہے تو اس پٹواری نے کیا کیا کہ کھچنے کے بعد فوراں دیکھے بغیر ہی شیئر کر دی لیٹ نہ ہو جاؤں میں تو اس لیے پھر خانزیر کو ابھی گلیاں پڑ رہی ہیں کیونکہ کر رہا تو تو یہ سب خانزیر آسم خانزیری کر رہا ہے پی ڈی ایم کی کیا اوقات ان کی کیا یہ بوٹ چاٹنے والے چیری بلوسم جرنل رانی غلام بوٹ چاٹنے والے ایک بوٹے ایک سینڈل ہے تو یہ کیا کرے گی کر رہا تو آسم خانزیری آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہیں لیکن وہ سب خود کے خود ننگے ہو گئے تو اب یہ عوام جو ہے اور زور کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر پڑ گئی ہے گالیوں سے تو آپ چھپتے پھیر رہے ہیں جیسے وہ باہر بارش لگی ہو تو باغ رہے ہوتے ہیں لوگ کسی نکر کے نیچے چھپ جائیں تو آسم خانزیر اور پیڈیوں کوٹولا کی ایسی نکریں ڈونڈ رہا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی گالیوں سے ان کی لنٹوں سے جو ہے لوگوں کی کسی نکر کے نیچے ہمیں جگہ مل جائے ہم چھپ جائیں لیکن کو قوم جو ہے چھپنے نہیں رہے گی تو اس کے اوپر جو ہے خان صاحب نے صحیح کہا ہے بلکل ٹھیک کہا ہے اگر آسم خانزیر کو لگتا ہے جنرل جخشہ باپ اس کا والد مخترم ناجائز اس کا باپ جو ہے وہ ٹھیک تھا تو پھر نکالو اس کی اصل رپورٹ تم خود خانزیر تم فرحون جزید ٹھیک نہیں ہے تمہارا باپ کیسے جخشہ ٹھیک تھا اس وقت تو میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت تو آپ سوچیں کہ کنٹرول کیسے ہوتا ہوگا ابھی تو سوشل میڈیو پر خبریں آ جاتی ہیں تو پتا چل جاتا ہے اس وقت یہ میڈیا کتنا جھوٹ بولتا ہوگا ہم سے تو جب انہوں نے تیس لاکھ لوگ مارے ماں بینوں بیٹیوں کی استہتار تار کی ان کے ساتھ جنسیز جاتی ہیں تو یہ تو انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک لاکھ سے اوپر ناجائز بچے ان کے پیدا ہوئے تو انہوں نے ایسا کیا ظلم تو ابھی وہے اپنے باپ جنرل جخشہ کو بچانے کے چکر میں خود خنزیر پھنس چکا ہے انشاءاللہ اللہ حق خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھنا ہے یہ خود جو ہیں ہماری بیٹیم بنے گا وہ حقیقت میں یہ خود جو ہیں جو کام بھی کرتے ہیں والٹائن کے گلے پڑ جاتا ہے تو اب تک کے لئے پہیں اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ